دوستوں آپ سب نے ہمیسہ یہی سنا ہوگا کہ ایک عورت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو بلکل سچ ہے اور ہماری پورس پردھان دنیا میں عورت صرف کام واسنہ، درشنہ، لجہ، دھرم اور سنسکار کو اپنے سر لینے والی دیوی، پورس کو خوش کرنے کی وستو، بچے پیدا کر کے پالنے والی مسین، گھر کے کام کرنے والی اور پتہ نہیں کیا کیا اپادی اور سوچ سے اس انسانی سماج کا انگ رہی ہے ہمیسہ ایک عورت اور لڑکی کو ہی سب سے پہلے مولی اٹھائی جاتی رہی ہمیسہ ناری عورت کو ہی اپنے بنائے نیم، دھرم اور سنسکار کا حوالہ دے کر اسے ٹھاگا گیا دوستوں آپ سب کچھ پل کے لیے مجھے غلط ضرور سمجھیں گے لیکن آج میں ایک استری کے اندر چھپے بھاؤنا، اس کی مجبوری ہر ایک چیز میں سمجھوتا استری کی آنترک پیڑا، اس کی مسکان میں چھپے ہوئے در، اس کی مہتو کانچھا، اس کی عمر میں چھپے ہوئے مصومیت کی سچائی کو آل بیا کروں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھیں کیسے ایک لڑکی استری ناری تیاغ بلٹان سمجھوتا دوسروں کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ تیاغ دینے والی ایک ناری کے انکہے درد کی داستان دوستوں میں ایک لڑکا یعنی پورس جاتی کا ہونے کے ناتے مجھے ایک لڑکی استری ناری کے اندر آتما، اس کے تیاغ، اس کے سہن سیلتا اور اس کے درد کو جتنا میں نے خود احساس اور محسوس کیا آج میں آپ لوگوں سے اسی استری جاتی کا سمپونٹ تیاغ بھاؤنا کو بیا کر رہا ہوں دوستوں کوئی بھی دھرم سماج ماجہ آپ چاہتی ہو سب میں استری کا سب سے بڑا تیاغ اور بلدان ہمیشہ سے ہی رہا ہے اور ہم پورس پردان اس سماج میں ہمیشہ سے استری جاتی کو خوش سے نیچے ہی رکھتے آئیں یہ بات بلکہ سچ ہے آپ استری کے سامنے اسے خوش کرنے کے لیے چاہے بھالے ہی اس کے پچھ لے کر اس کے طریب کے پل باندھ کر ایک استری کے نظر میں آپ اچھا انسان بن جائیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا یہاں صرف مطلب اور سوار کی پرتیت ہوتا ہے ایک استری کی عجت اور سممان کی بات کرنے والوں کے دیس میں جب ہر روز ہزاروں ریپ ہوتے ہوں تو اسے صرف پورس کی دکھاؤٹی چریدری پرتیت ہوتا ہے ایک لڑکی پریوار میں پیدا ہوتی ہے تو سب سے بڑی نگاہیں اس لڑکی پٹی کی ہوتی ہیں ایک سمائے ایسا بھی تھا جب لڑکی کے پیدا ہونے پر پریوار میں ماتم چھا جاتا تھا لڑکی کو گرہ میں ہی مار گیا جاتا تھا جس سے یہ پرینام ہوا کہ ایک ہزار لڑکوں میں صرف آج ساس سو پچاس لڑکی ہیں مطلب آج لڑکوں کی سنکھیہ کافی زیادہ ہے جس سے مجبور ہو کر ہماری گورمنٹ کو بھی اس میں روک لگانی پڑی اب جب انسان کو اپنے بچوں کی سادھی اور ماں باپ کے لیے بہو کی ضرورت پڑی تو اس سوارتھی پروس سماج لڑکیوں کو بچانے کی ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگا کیا لڑکی صرف کہیں تک سیمیت ہے کیا اس کی اپنی خود کی سوطنطر جندگی نہیں ہوتی ایسے بہت سے سوال پروس سماج میں اٹھتے رہے لیکن کبھی کسی نے دھیانی نہیں دیا ایک لڑکی پیدا ہوتے ہی خود سے اپنے پریوار اپنے بھائی بہن سے سمجھوتا کرنے لگتی ہے اگر کسی پریوار میں چار بچوں میں سب سے بڑی لڑکی ہے تو اسے ہر چیز میں سمجھوتا اور پورے پریوار کے خوشی کے لیے تیاغ کرنا ہی پڑتا ہے چاہے بچپن میں کسی کھلونے کے ساتھ سمجھوتا ہو کھانے پینے کے ساتھ سمجھوتا ہو یا پھر کسی اور چیز کے ساتھ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں لڑکی کو ہی دیکھنا پڑتا ہے بھائی اگر جدی ہے تو اسے بہن ہی سمجھاتی ہے اپنا بیلدان کر کے بھائی کو خوش رکھتے ہیں لیکن اگر بہن جدی ہے تو سب سے پہلے ماتا پیتا دوبارہ ہی اسے لڑکی ہونے کا حوالہ دے کر سانت کروا جاتا ہے اور جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو چار لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا ایسے سی تمام باتیں کر کے لڑکی کے ارمانوں کو دبایا جاتا رہا کہیں کہیں تو آج بھی لڑکی جاتی کو ایک بوجھ اور دوسرے گھر کی امانت سمجھ کر اس کے ارمانوں سپنوں محتکون چھاؤں کو در کنار کر کے لڑکوں سے کمجور آج بھی سمجھا جاتا ہے ساتھ آپ کو احساس نہ ہو لیکن ایسا ہوا نہیں سچ ہاں آج کچھ پریوار جو کھلے بیچاروں اور ان سب دکیانوسی باتوں پرمپراؤں اور سوچ سے اوپر اٹھ کر اپنے لڑکی کو اچھی سچھا دے کر اس کا ساتھ دیتے ہیں آپ ان لڑکیوں کے دیکھئے غصہ و لڑکوں سے آنگے نکل کر اتحاسی رچ دیتی ہیں لڑکی میں لڑکوں کی اپیچھا سیکھنے اور سمجھنے کی دچھتہ زیادہ ہوتی اگر پرتبہ ٹیلنٹ ہنر کی بات کی جائے تو لڑکی میں ہر چیز موجود ہوتے چاہے وہ سچت ہو یا نہ ہو سلائی مہندی کڑھائی دیزائن پرنٹنگ ڈانس گانا یہ سب لڑکیوں کے اہم ٹیلنٹ جیسے ہم اگنور کر کے صرف کتابی کیانوالوں کو سب سے آنگے ہی رکھتے آئیں جیسے جیسے آج کا انسان اپنی خود کی سوچ بیچار اور پرانی دکھیانوشی سوچ کو کچل کر اپنی لڑکیوں کو آنگے بڑھانے میں یوگدان کرتے ہیں وہ ایسے ہی لڑکیوں کی اندر چھپی گن ٹیلنٹ دنیا کے سامنے دکھ رہے ہیں چاہے وہ آج کسی ایک جام میں ٹاپل لڑکی ہو آئی ای ایس یو پی ایس سی یا کمٹیسین ایک جام میں ہو ڈاکٹر انجینئر اولمپک میں کوڑ میڈل ہو ایوریشٹ کے سکھر میں ہو انترچ میں ہو ایکٹنگ میں ہو آرمی پولیس میں ہو ہر جگہ لڑکیوں کو ٹیلنٹ دیکھنے کو ہی ملتا ہے کیونکہ یہ لڑکیاں وہی پریوار اور وہی سوچ سے بیلاؤں کرتی ہیں جو پرانی پرمپراؤں ادھکیاں نوی سوچ کو کچل کر آنگے بڑھتی ہیں اب بات کریں لڑکی کی خود کی پرسنل لائف اہنی سادی کی تو کوئی بھی دھرم سماج پریوار ہو لڑکوں سے پہلے لڑکی کی سادی کی سوچ ہی رہی ہے کہ لڑکی پر آیا دھان ہے دوسرے گھر میں جانا ہے کوئی کچھ بول نہ پائے اس سے پہلے ہی لڑکی کی ہاتھ پیلے کرنے چاہیے اس پرمپراؤں سے لڑکی کو ہمیسا اپنی خود کی پسند خود کی پرسنل لائف سے سمجھوتا ہی کرنا پڑا پریوار اور ماتا پیتا کی اجت اور خودسی کے لئے تیار کرنا پڑا اپنے میں اچھا ہوں اور اپنی ماتا کانچھا ہوں وہیں اگر ہم لڑکیوں کتولنا لڑکوں سے کریں تو ہم یہی پاتے ہیں کہ اگر لڑکا کسی بھی دھرم سماج جاتی کی لڑکی سے پریم کر کے اسے سادی کر لیتا ہے تو لڑکے کے پریوار سماج کے لوگ اس سے کوئی اتراج نہیں کرتے یہاں چار لوگ کیا کہیں گے دھرم سمکار پرمپرہ کہ سبھی چیزیں بھلا دی جاتی ہیں لیکن کوئی لڑکی یہی کام کر لے اپنی پسند کی سادی دوسری دھرم جاتی سماج کے لڑکے سے تو پورا دھرم سماج پرمپرہ ریتی ریواز سمکار اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھوپی جاتی ہیں اس لڑکی پر سب سے پہلے تو لڑکی کے ماتے پیتا دوارہ ہی اس لڑکی کو سماج ہو پڑوسی ہو اللہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں جیسے اس لڑکی نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو لڑکی جب سسرال جاتی ہے تب اسے وہاں بھی دھرم سمکار مریادہ کا پارٹ پڑھا جاتا ہے پتی چاہے جیسا ہو لیکن بہت سمکاری ہو ہر چیز لڑکی پر تھوپ دیا جاتا ہے اسے اگر سر میں درد بھی ہے تو سسرال میں کام نہ کرنے پر ترہ ترہ کے تانے دیا جاتے ہیں اس کے قرن اس کے ماتہ پیتا کو جمعیدار ٹھائرہ جاتا ہے پتی سرابی ہو نہ سیڑی ہو اسے سدھارنے کا پورا ٹھیکا پتنی استری جاتی کے سر تھوپ دیا جاتا ہے دوستوں یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہر تین اچھا لڑکی کے ساتھ جرور کبھی نہ کبھی گھٹیت ہوتی ہیں لیکن ان سب کو استری جاتی ہمیشہ سے اگنور کر کے خود کے گھر پریوار اور سسرال کو سرب بنانے کا سپنا ہی دیکھتی آئی دوستوں کوئی بھی دنیا کا دھرم سنسکار پرمپرہ استری جاتی نے نہیں بنایا سب پرسو جورہ بنائے گئے ہیں لیکن اسے استری جاتی پر تھوپ کر استری کو پورا دھرم کرم سنسکار مریادہ رہن سہن کٹھے کا دے کر اسے مانسک روپ سے باندھ کر ہی رکھا گیا ہے ایک مرد کو ایک عورت ہی پیدا کرتی اور بعد میں وہی مرد عورت کو ہی کمجور سمجھے عورت کے نام سے گالی تھے یہ پرسو سماج کا کیسا انگرہ آپ دنیا کے کسی بھی دھرم کو اٹھا کر دیکھئے سب سے پہلے اس میں عورت جاتی کو ہی ہر چیز کا جمع دار تھرائے گیا ہے اسلام ہندو عیسائی کوئی بھی ہو سب میں عورت کو پورے دھرم نیام مان مریادہ سنسکار کا ٹھیکے دار گھوست کر کے بعد میں اسی استری کی وہ پیچھا کی گئی میں یہاں کسی دھرم جاتی سماج کی برائی نہیں کر رہا بلکہ ایک استری کی بیدنا اس کا انترک درد اس کی پیڑا اس کے مسکان میں چھپے درد کو بیان کر رہا ہوں عورت کو گھونگھٹ برکہ ہجاب میں قید کرنے والا پوروست سماج اسی عورت کے سہارے پوری جنگی جیتا ہے اس پوروست سماج میں ایک لڑکی کو کام واصلہ کی نجر سے دیکھنا اس کا استعمال کرنا سب کو بہت اچھا اور صوبہ دیتا ہے لیکن اسی لڑکی جاتی سے سادی کر کے اپنی پتنی بنانے میں دنیا بھر کے تمام جاتی دھرم سنسکار مان مریادہ اونچ نیچ کے تمام باتیں سامنے آتی ہیں تو دوستوں یہ بات صحیح کہا تھا کسی نے لڑکی استری جاتی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اور اسی واقع میں کچھ لوگ اس کا گلت ارث بھی نکالتے آئے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو کرا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھرم